آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں مدھ پردیش دوارہ کنڈکٹ کرائی گئی سکھ شک بھرتی ورگ دو کے پیپر انلیسز کے بارے میں جس میں ہم بات کریں گے کہ پی بی دوارہ کس طریقے سے کوششن جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے وہ ہیلپ فل ہونے والا ہے کسی بھی ٹی ای ٹی اگزام کے لیے اور مکھے روپ سے یہ ہیلپ کرے گا ورگ تین کے کینڈیڈیٹس کے لیے جن کی جو اگزام ڈیٹ ہے وہ ابھی حال ہی میں پی بی دوارہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے دسمبر سے جنوری کے بیچ میں ان کا جو اگزام ہے وہ ہو سکتا ہے تو جو ہمارے ورگ تین کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے کیونکہ اس کلاس سے یا پی پر سے وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی بی دوارہ جو ہے وہ کس طریقے سے کوششن جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتے ہیں یا کس لیول کے کوششن جو ہے وہ پی بی دوارہ دیے جاتے ہیں جو یہ پیپر ہیں وہ پی بی نے اپنی سائٹ سے ڈیلیٹ کر دیے ہیں تو اگر آپ کو یہ سارے پیپر چاہیے ہیں تو آپ مجھ سے کانڈکٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ پروائیڈ کر سکتا ہوں میں نے پہلے ہی ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیا تھا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو تو ہمارا پہلا کوششن جو تھا وہ اس طریقے سے کچھ دیا تھا کہ پوچھا گیا تھا عام آدمی کی ایک پنربلن اور دنڈ کی سمجھ اس سے پرتک ہے جو بلینک دیا ہوا تھا میں پریوکت ہوتی ہے اس میں چار آپ چاہیں تو امانداری سے اپنا سکور کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کتنا سکور کیا ہے تیس قوشن میں سے سی ڈی پی کے تو آپ جو ہیں وہ پہلے سے اپنا آنسر ٹک کر لیں میرے آنسر بتانے سے پہلی اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کریا پرسوت انوبندھن ہے نا یعنی کہ اس کا فرسٹ آپشن جو ہو جائے گا وہ صحیح ہو جائے گا اگلا جو قوشن تھا وہ دیا ہوا تھا بچے کو نمد آئیو ورگ میں پہنچنے پر الگاو اچھ سکتا کافی کم ہو جاتی ہے اس کے اپشن کچھ اس طریقے سے تھے آپ دیکھی سکتے ہیں اور آپ اپنا آنسر ٹک کر لیجی اور اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا تین سے چار ورش یعنی کہ اس کا سی اپشن یعنی تھری نمبر کا اپشن اس کا ٹھیک ہو جائے گا اگلا جو قوشن ہے ہمارا وہ تھا بدھی لبدھی یعنی کہ آئیکیو اس کو انگلیش میں بولتے ہیں میں کیا ماپا جاتا ہے تو اسٹرن نے ان کا جو ایک منوبی جانک ہے انہوں نے اس کا کونسپٹ دیا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا پڑھا ہوگا آپ نے بدھی کے چیپٹر میں تو آپ اپنا آنسر ٹک کر لیجیے پہلے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جنرل انٹیلیجنس یعنی کہ سمان بودھی مطہ یعنی کہ اس کا ا اپشن جو ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا اگلا قوشن جو تھا وہ کچھ اسطریقی سے تھا کہ نم لکھت میں سے کونسی ماپ کی ایک ویکتتو پرکشے پی ویدھی نہیں ہے تو یہ جو نیگٹیو والے قوشن آتے ہیں تو اس میں کیا کر لینا ہے آپ کو نہیں کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ کئی بار جلد بازی میں ہم کیا کر جاتے ہیں کہ نہیں کو اگنور کر دیتے ہیں اور جلد بازی میں اپنا آنسر جو ہے وہ گلت ٹک کر کے آ جاتے ہیں تو اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اس کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ساری رک پرکشن ساری رک پرکشن یعنی کہ اس کا فور نمبر کا آنسر جو تھا وہ ٹھیک تھا اگلا جو کوشن تھا وہ تھا نم لکھت میں سے کونسا ایک ادھگم کا صدحانت نہیں ہے دیکھئے دوستوں پھر سے نہیں والا یعنی نیگٹیو سٹیٹمنٹ والا کوشن آ گیا ہے تو بہت دھیان سے آپ کو ایسے کوشن کو اٹینڈ کرنا ہے تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سمپرتیا یا واد یعنی کہ اس کا اے آپشن جو ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا اگلی کوشن میں کیا پوچھا گیا تھا تو اگلا کوشن کچھ اس طریقے سے تھا چھاتروں کو ادھگم کی پرکریہ میں بلینک دیا ہوا تھا کہ روپ میں سنلگن ہونا چاہیے جو سمسیا سلجھانے کے کوشل کے وشاک سے سمبندھت ہے چار اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اور اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا پراسانگک انبھاؤ یعنی کہ اس میں سے بی آپشن کا جو آنسر تھا وہ اس کا ٹھیک آنسر تھا ساتھوہ جو کوشن تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کچھ سوری اس سدھانتکار کا چین کریں جس کا سدھانت سکشن سنگٹھن اور یوجنا ادھگم پرنالی سے کے سمبندھ میں بتاتا ہے تو منوے گیانک کا نام بتانا ہے دوستو آپ اپنا آنسر جو ہے اگر آپ کو سپیڈ تیز لگ رہی ہو تو ویڈیو پاوز کر کے آپ اچھے سی اپشن دیکھ کر اپنا جو ہے آنسر ٹک کر سکتے ہیں ہے نا اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنا سکور بھی کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ میرے اتنے آنسر ٹھیک رہے اور اس قوشن کا جو آنسر ہو جائے گا وہ آنسر ہو جائے گا بی ایف سکنر ہے نا تو یہ اس کا آنسر ٹھیک ہو جائے گا آٹھویں نمبر کا پرشنل جو تھا وہ تھا سرجن شیل وشیستائیں ہیں تو اس کا جو آنسر آپ اپنے پیپر میں ٹک کر لیجیے اور صحیح آنسر جو تھا وہ تھا اس کا بھن سوچ یعنی کی سیکنڈ نمبر کا آپشن اس میں سے ٹھیک تھا اگلا جو آنسر یعنی کی کوشن تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کخشا میں وکلانگ بچوں کو شامل کرنا اب ایک وشو ویعاپی پرچلن ہے تو یہ کیا ہے ہے نا یہ رہے آپ کی چار آپشن اور ان میں سے جو ٹھیک آنسر تھا وہ تھا نیامیت یعنی کی اس کا تھری نمبر کا آپشن جو تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا دوستو اگلا جو کوشن ہو جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے کہ ایرک ایرکسن کے صدحانت میں وکاس چرن جو ایک سے تین ورش تک ہوتا ہے وہ بلینک دیا ہوا تھا ہے ہے نا ایرک ایرکسن کا جو صدحانت ہے ان کے تھیاری سے یہ کوشن تھا تو اس میں چار اپشن کچھ اس طریقے سے دیئے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور جو اس کا صحیح آنسر تھا وہ تھا سویہ آیتتہ بنام شرن یعنی کی اس کا سیکنڈ نمبر کا اپشن صحیح ہو جائے گا اگلا جو کوشن تھا وہ تھا منو لینگک وکاس صدحانت کے انسار مول پروتیان میں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے کچھ اپشن جو تھے وہ اس طریقے سے تھے اچیتن چیتنا اوچیتن پرمچیتن اور آپ اپنا آنسر جو ہے وہ ٹک کر سکتے ہیں اور صحیح آنسر اس کا ہو جائے گا اچیتن یعنی کی اس کا اے نمبر کا اپشن جو تھا وہ ہی کیا تھا ٹھیک تھا اگلا جو کوششن تھا وہ اس میں پوچھا گیا تھا سنگیان آتمک وکاس بلینک دیا ہوا تھا کا ادھیان نہیں کرتا ہے چار اپشن کچھ اس طریقے سے دیئے ہوئے تھے دوستو آپ ٹک کر سکتے ہیں اپنا آنسر اور جو صحیح آنسر تھا وہ تھا رشتوں یعنی کی فور نمبر کا اپشن اس کا جو تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا چلتے ہیں اگلے کوششن کی طرف کیا تھا سکشہ میں کھیل کے مہتو کو بلینک دیا ہوا تھا دوارہ اُلی خط کیا گیا تھا اس کے جو اپشن جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں جان لوک آرستو پلیٹو یا پھر سکرات اور اس کا صحیح آنسر جو تھا وہ تھا آرستو تو بی نمبر کا اپشن اس کا ٹھیک ہو جائے گا اگلا جو کوششن تھا اس میں پوچھا گیا تھا ادھگم کا پربھاوی پکش ہمارے ویوہار کے بلینک پہلو دوارہ ورنیت ہوتا ہے چار اپشن کچھ اس طریقے سے دیئے ہوئے تھے اور اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا انبھوٹی یعنی اس کا بی نمبر کا اپشن ٹھیک ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے کوششن کے اور سما بیشی سکشا میں آئی سی ٹی بلینک بڑھا سکتی ہے اور چار اپشن دیئے ہوئے تھے اور جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور صحیح آنسر جو تھا وہ اپروک سب ہی اس کا جو تھا مطلب صحیح آنسر تھا اس کا مطلب کیول پہنچ کیول سمان تھا کیول دکھ تھا تینوں ہی اس کے آنسر ٹھیک تھے اگلا جو کوششن تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا سوچ نا کے سنگ گٹھت نکائیوں کو نردشت کرنے کے لیے کس شبد کا اپیوگ کیا جاتا ہے جو ہمارے نئی سوچ نا کے سنگ رہ ویاکھ اور پرکریہ کو پرہ بھاویت کرتا ہے دوستو اگر آپ کو پرشن تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہو تو آپ اس کو اپنی سائٹ سے ویڈیو پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کے اوپشن جو تھے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنی سکرین پر اور جو اس کا ٹھیک آنسر تھا وہ تھا روپ ریکھا یعنی کی سکیما اس کو انگلیش میں بولتے ہیں یعنی سی اوپشن جو تھا اس کا ٹھیک آنسر تھا اگلا جو کوشن تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کس شبد کا اپیوگ سمرتی سے سوچنا کے ایک وشیس آئیٹم کو پرابط کرنے کی پرکریہ کو نیروپت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں اور اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا پرتیا سمرن یعنی کی اس کا سی نمبر کا آپشن جو تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا کئی بار دوستو اس طریقے سے کچھ کٹھن شبد آ جاتے ہیں تو آپ انگلیش ٹرانسلیشن کا یوز کر سکتے ہیں کئی بار دیکھیں آپ ریکال تو جیسے بہت اچھے سی پتا ہوگا لیکن پرتیا سمرن جو ہے یہ کٹھن سا لگ رہا ہے تو آپ انگلیش جو پورشن رہتا ہے اس کا دیا ہوا ٹرانسلیشن تو اس کا آپ use بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اگر آپ کو کچھ کنفیوزن ہے تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرح ADHD س پیڑت چار اپشن کچھ اس طریقے سے دیئے ہوئے تھے اور اس کا جو ٹھیک آنسر تھا ان ابدھان یعنی کی 4 نمبر کا اپشن اس کا وہ ٹھیک تھا مطلب اس میں ابدھان یا اٹینشن کی جو ہے وہ بہت زیادہ سمسیہ رہتی ہے ADHD سے پر بچوں کی اور 19 نمبر کا کوششن جو تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا outgoing یعنی نرگامی سے کس طرح کا ویکت تک گن سروادھک روپ سے سمانی تا جڑا ہوا ہے اور option کچھ اس طریقے سے دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں اور جو اس کا ٹھیک آنسر تھا وہ تھا بہر مکتہ یعنی کہ a number کا option اس کا ٹھیک ہو جائے گا اگلا جو question تھا وہ تھا raymond cattle کا 16 pf کیا ہے ٹھیک ہے conceptual question ہے یہ تو اس میں آپ اپنا answer tick کر سکتے ہیں پہلے اور جو صحیح answer تھا وہ سولہ ویکتی وادی کارک سی نمبر کا option ہے نا سولہ ویکتی وادی کارک جو ہیں اب دیکھئے اس میں سولہ ویکتی وادی اسفل تائیں دی ہوئی ہیں تو اس میں تھوڑا سا دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اگلا جو question تھا وہ تھا بچوں میں مہتوپون سوچ وکثت کرنے کے لیے سکھ شک کو چھاتروں کو اتیا دھک blank دینا چاہیے چار option جو ہیں آپ سکرین پر آنسر آپ اپنا ٹک کر لیجئے اچھے سے آنسر جو اس کا ٹھیک ہو جائے گا پردت کار یعنی ki assignments ان کو بار بار دینا چاہیے چھاتروں کو اچھا کرنے کے لیے ان میں progress لانے کے لیے اگلا جو question تھا وہ تھا سٹن برگ کے بدھی کے گھٹکوں میں نم شامل نہیں تھا تو سٹن برگ کے جو تھی انہوں نے دی تھی منو ویجیان ایک بہت ہی پرسید اسی کے related یہ جو ہے اسی جو option ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں screen پر آپ کے موجود ہیں اور جو اس کا صحیح آنسر تھا وہ ہو جائے گا درو آسو چک کی یعنی کی flood intelligence جو اس کا آنسر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا second number پر دیا ہوا ہے اس کا یعنی کی second option جس کا ٹھیک تھا اگلا جو question ہے وہ کچھ اس طریقے سے تھا ایک سکش ککش میں آنترک پریرنا کا ابھیاس کیسے کرا سکتا ہے تو اس میں کچھ option جو تھے وہ کافی لمبے option دیے ہوئے تھے تو آپ اس کو اپنی screen کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے تھے اور اس کا جو ٹھیک آنسر تھا وہ تھا چھاتروں کو پسندیدہ وکلپ بنانے اور انہیں ان کی پسند کے پریناموں کے لیے جواب دے رکھنے کی انمتی دے کر ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا جو سب سے بڑا option تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ ویڈیو پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کافی بڑا question ہے ٹھیک ہے اگلا جو question ہو جائے گا وہ تھا کس مانسک گت ودھی کے مادی سے اپلبد جانکاری کو نشکرش میں استhanant رت کیا جاتا ہے چار option کچھ اس طریقے سے ہیں آپ کی سکرین پر آپ اپنا answer ٹک کر سکتے ہیں اور اس کا جو ٹھیک answer ہو جائے گا ترک یعنی reasoning اگلا جو question تھا وہ اس طریقے سے کہ اسمرتی کا کون سا بھاگ آپ کے دوارہ شادی کے دن پہنے گئے کپڑے کی اسمرتی کو سنگرہیت کرتا ہے بہت کی اسمرتی جو چیپٹر ہے اس سے یہ پرشن ہے اور option آپ کے سامنے ہی ہیں آپ اچھے سے دیکھ کر اپنا answer ٹک کر سکتے ہیں اور جو اس کا صحیح answer ہو جائے گا آتما کثات مک سمرتی یعنی کی اس کا ا option ہی ٹھیک تھا اگلا جو question ہے وہ ہو جائے گا نم لکھت میں سے کیا سب سے ادھ ادھ گھم میں بادھا ڈالتا ہے بہت ہی اچھا question ہے تو اس کا option اس طریقے سے آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گی صحیح answer دیکھ سکتے ہیں جو کی ہے ادا جو ہو جائے گا اس کا صحیح answer ہو جائے گا یعنی third option اس کا صحیح تھا اگلی number کا جو پرشن ہے وہ ہے کون سی ایک گوڑ یون وشیستہ ہے جو یون کے دوران محلاؤں میں وکس ہوتی ہے تو اس question کے option آپ کے سامنے ہی ہے دیکھ سکتے ہیں شریر کے بالوں کا بڑھنا یعنی کی اس کا c number کا option جو ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا اگلا جو question ہے کون سی پالن پوشن شیلی ادھک اتصاح اور ادھک نیانترن کی وشیستہ ہے ٹھیک ہے تو یہ question ہو جائے گا آپ کا اور option جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں اور question اگر آپ کو full screen پہ نہیں آ رہا ہے تو آپ ھوڑھا سا اس کو کر دیتا ہوں یہ رہا آپ question اور option بھی آپ کے screen پہ ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا جو ٹھیک answer ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ادھکار وادی پالن پوشن شالی یعنی کی اس کا جو ہو جائے گا سی نمبر کا option ٹھیک ہو جائے گا اگلا جو question ہے وہ ہے کافی بڑا question ہے یہ بھی دوستو اچھے سے آپ ویڈیو pause کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے option جو ہے وہ بھی آپ اپنی screen پر دیکھ پا رہے ہوں گے اور جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے Edward thon ڈائک بہت ہی پرسدھ منو گیان ایک ہے میرے favorite ہے thon ڈائک اور انہوں نے سیکھنے کا جو عدی گم کا صدحانت جو ہے وہ دیا تھا ہے نا اور ان کا جو پریوک تھا وہ تھا بلی کے اوپر ہے نا تو یہ اس کا first option جو تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا آخری اور اگلا پرشن جو تھا وہ تھا نملکت میں سے کیا غلط دھارنا نہیں ہے ہے نا نہیں ہے بتانا ہے دوستو آپ کے جو option ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کی screen پر ہیں اور آپ اس میں سے اپنا ٹھیک answer بتا دیجئے اور اس کا جو صحیح answer ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنگی ناطمک پرس پر ویرودی ویچار سیکنڈ نمبر کا option جو ہو جائے گا وہ ٹھیک تھا اور دوستو اسی کے ساتھ ہی ہمارے cdp کے تیس question جو ہیں وہ complete ہو جاتے ہیں ورگ دو کے پیپر کے question ہم نے آج ڈسکس کیے اور ان کے answers بھی جانے تو آپ کو اپنے level کا پتا ہو گیا ہو گا اور آپ کا جو level ہے وہ آپ ہمیں امانداری سے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے تیس میں سے کتنی نمبر آئے ہیں اور اگر آپ کو اسی طریقے سے اور بھی پیپر چاہیے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں تو میں ان کو بھی اسی طریقے سے ویڈیو کے فارم میں بنا کے آپ کو پروائیڈ کرا دوں گا اور جو کی آپ کے ورگ تین کے پیپر کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والے ہیں آپ نے جو اپنا قیمتی سمی دیا ہے وہ دیا ہے آئی ایم پی کلاس کو تو ٹینک دوستو موسیقی